ہائی فرنڈز میرا نام حبیب ہے آپ دیکھ رہے ہیں بلائنڈ نولیج ہندی یوٹیب چینل دوستو اگر آپ ایک ویجولی چیلنج پرسن ہیں اپنے کام آپ انڈیپنڈنٹلی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے تھوڑی ہیلپ فل رہے گی اس ویڈیو کو انت تک دیکھئے تو چلیے روز کی طرح آج بھی کچھ نیا جانتے ہیں دوستو پہلے زمانے میں یہ بہت مشکل ہوتا تھا لیکن آج کے موڈرن ڈیوائزز اور موڈرن ٹیکنالوجی کے وجہ سے یہ کام بہت ایزی ہو چکا ہے یعنی ایک ویجولی چیلنج پرسن اپنے کام کسی پہ بھی ڈیپنڈ ہوئے بغیر اب ہر کام کر سکتا ہے بڑے آسانی سے تھوڑے مشنریز پہ ہمیں ڈیپنڈ ہونا پڑے گا دوستو اور موڈرن ڈیوائزز کو ہمیں پرچیس کرنا ہوگا اس کے بعد آپ اپنے کام کر سکتے ہیں انڈیپنڈنٹلی اور آپ کو تھوڑا ٹیکنالوجی کو سیکھنا ہوگا سکرین ریڈرز کیا چیز ہے یہ سمجھنا ہوگا آپ کو نارمل بریلی سے ہٹ کے یہ ڈیوائزز پہ بھی ڈیپنڈ ہونا پڑے گا فر ایکزامپل کے لیے آپ کو موبائل ڈیوائزز میں سکرین ریڈرز آتے ہیں دوستو جو سکرین ریڈرز آپ کو موبائل فون کو کمینیکیٹ کرنے کے لیے مدد کرتے ہیں اور دوستو اس کے بعد میں ہمیں سکاننگ اور ریڈنگ سلیوشنز آ جاتے ہیں یہ بھی آج کے موبائل ڈیوائززز میں ہمیں مل جاتے ہیں یعنی یہ آرٹیفیشل انٹلیجنس جو کیمراز ہوتے ہیں اس کیمراز میں سکاننگ اور ریڈنگ سلیوشنز بہت اچھے سے کام کرتے ہیں یعنی یہ کرنسی کو بھی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور کرنسی کونسی کرنسی ہے انڈین کرنسی ہے US کرنسی ہے یہ سب سمجھاتے ہیں ہمیں آڈیو فیڈبیک دیکھیں فر ایگزامپل کے لیے انڈویزن اے آئی ہے آپ اسے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں دوستو کیمراز کے سامنے جو بھی آنے والی چیز یہ بڑے آسانی سے آپ کو آڈیو فیڈبیک دے دیتی ہے سکان کر کے انسٹینٹلی جب کا جب ہی آپ کو یہ مل جاتا ہے دوستو اس کے بعد میں ہمیں آڈیو ڈیوائززز جیسے کی آئی پوڈز ہوتے ہیں MP3 پلیئرز ہوتے ہیں اس پہ ہمیں آڈیو بکس دال کے اپنی سٹڈیز کو اس پہ ڈیپینڈ کر دینا ہوتا ہے یہ تو بیسکس ہے دوستو لیکن ہمیں تھوڑا ہم آڈوانس ڈیوائززز پہ جاتے ہیں ہمیں ہر وہ کام سیکھنا ہوتا ہے دوستو جو ایک نارمل انسان کرتا ہے جیسے کی موبیلیٹی ہمیں سیکھنی ہوتی ہے دوستو یہ موبیلیٹی سپیشل ٹیچرز ہوتے ہیں وہ لوگ آپ کو بڑے آسانی سے چند دنوں میں سیکھا دیں گے موبیلیٹی بیسکلی وارکنگ سٹک کو پکڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونے کو کہا جاتا ہے دوستو اس میں موڈرن وارکنگ سٹک بھی آپ کو مل جاتے ہیں جیسے کی یہ وارکنگ سٹک وائبریٹ کرتے ہیں اور کئی طریقے کے ساؤنڈس کریٹ کرتے ہیں دوستو سامنے کوئی بھی چیز آنے پہ اس کے بعد میں دوستو اور تھوڑا ہم آڈوانس میں گئے تو ہمیں گائیڈ ڈاکس مل جاتے ہیں دوستو حالانکہ انہیں ٹرین کرنا تھوڑا کاؤسلی ہوتا ہے لیکن بہت بیسٹ سولیشن گائیڈ ڈاکس ہوتا ہے کسی بھی ویجولی چیلنج پرسن کے لیے یہ گائیڈ ڈاکس ایک نارمل انسان کی طرح ہر وہ بات سمجھتے ہیں جو آپ ان سے کہنا چاہ رہے ہیں ایک نارمل انسان کو جیسے آپ کہتے ہیں انہیں بھی وہ بات کمنیکیٹ کرے تو یہ سمجھ جاتے ہیں یعنی روڈ پار کرنا ہے آپ کو کراس کرنا ہے روڈ کو یہ وہ بھی سمجھیں گے آپ کو کراس بھی کرائیں گے یہ ایسے گائیڈ ڈاکس ہوتے ہیں ایون سامنے کوئی اوبجیکٹ ہے تو آپ کو دوسرے سائٹ سے آپ کو یہ گائیڈ ڈاکس لے کے جائیں گے بیسیکلی آپ کو یہ کیا کرتے ہیں آپ جیسا کسی نارمل انسان کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتے ہیں اسی طرح ان گائیڈ ڈاکس کی مدد سے آپ موو ہو سکتے ہیں دوستو اس کے بعد میں دوستو ہمیں نارمل کام جیسے کی کھانا بنانا یہ سب بھی سیکھنا ہوتا ہے دوستو ٹیکنالوجی اسے بھی بہت ایزی بنا چکے ہیں دوستو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا ہمیں آٹ پہ کھانا بنتا تھا جو بہت ڈینجرس چیز ثابت ہوتی ہے دوستو اگر آپ اس پہ کھانا بنائیں گے ایک ویجولی چیلنج پرسن ہے لیکن آج ہمارے پاس انڈیکشن کوک ٹاپس آ چکے ہیں اس کے بعد میں رائس ککرس آ چکے ہیں مائیکرو ویوز آ چکے ہیں دوستو بیسکل یہ بہت کیا بولتے ہیں آپ کو کم ڈینجرس ثابت ہوتے ہیں اس کمپیٹ ٹو آگ کیونکہ آپ کو کچھ بھی ڈینجرس سمجھ میں آئے تو یہاں پہ آپ ایسے ایلیکٹرانک ایکوپمنٹس بیپ ساؤنڈس کریٹ کرتے ہیں یا آپ ایلیکٹرانک کرنٹ فلو کا لیمٹ سیٹ کر سکتے ہیں ایسے کئی کام کر سکتے ہیں آپ ان ڈیوائزز کی مدد سے اس کے بعد میں دوستو یہ اس پہ کچھ بھی چیز جلتی نہیں ہے یعنی آپ کھانا اس پہ بڑے آسانی سے بنا سکتے ہیں ایک ویجولی چیلنج پرسن ہے اس کے بعد میں دوستو ہمیں مین واشنگ مشینز بھی آج کی زمانے میں اڈوانس واشنگ مشینز آ چکے ہیں جس میں آپ کلوٹس کو واش کر سکتے ہیں دوستو یہ سوپ ڈیوائزز میں ہمیں ایسے ڈیوائزز پرچیس کرنا ہے جس میں جو بھی بٹن آپ پریس کروگے تب وہاں پہ بیپ ساؤنڈ یا کسی طریقہ کی ٹون پلے ہو سکے ایسے ڈیوائزز کو آپ کو پرچیس کرنا ہے دوستو اور ٹچ سکرین کے ڈیوائزز کو آوائیڈ کرنے کی کوشش کیجئے یعنی بٹنز جس پہ ہے وہ بٹنز کے ڈیوائزز کو ہی پرچیس کیجئے ٹچ بٹنز یا ٹچ سکرین کے ڈیوائزز کو آوائیڈ کیجئے اور ایسے ڈیوائزز جس میں سپیکرز نہ ہو انس ڈیوائزز کو آوائیڈ کرنے کی کوشش کیجئے اور زیادہ آپ جانکاری لینا چاہتے ہیں وہ تو آپ انٹرنیٹ پر ریسرچ کیجئے ایسے ڈیوائزز پرچیس کیجئے جو الیکس آ یا کسی سمارٹ سپیکر سے کنٹرول ہو سکے یعنی ایک بار آپ سیٹ اپ کر دیں گے وہ ڈیوائز آٹومیٹکلی آپ کے کمینڈ پر وائز کمینڈ پر کام کرتا ہے وہ ڈیوائزز کو آپ پرچیس کر لیجئے آپ کے ڈیوائزز کو بہت آسان کر دیتا ہے اس کے بعد میں دوستو سیکریٹی کیمراز آ جاتے ہیں اور سیکریٹی آٹو لاکنگ ڈورز آ جاتے ہیں یعنی یہ ڈورز یہ کیمراز آٹومیٹکلی ایک ٹائم سیٹ کرنے پر کیا ہوتا ہے آٹومیٹکلی کلوز ہو جاتے ہیں اور آٹومیٹکلی یہ ڈورز کیا کرتے ہیں کوئی بھی وقتی آنے پر ساؤنڈز بھی کرتے ہیں آپ کمینڈ دیں گے تو یہ ڈور کھول جاتا ہے اور بند بھی ہوتا ہے ایسے ڈورز ایسے کیمراز کسی وقتی کو دیکھنے پر بیپ ساؤنڈز بھی کرتے ہیں اور یہ بہت سیکیور انوائرمنٹ کرتے ہیں دوستو ایسے آپ کو مشنریز پہ اور پیٹس پہ ڈیپینڈ ہونا پڑے گا دوستو آپ ایک ویجوالی چیلنج وقتی ہو تو کیونکہ مشنریز اور پیٹس ہی لویل ہوتے ہیں آپ کو بیسک کام سیکھنا ہوتا ہے جیسے کی کیب بک کرنا کسی بھی کام کو کرنا کرنسی کو سمجھنا آپ کو بیسک کام کو سیکھنا ہوتا ہے ایسے آپ کریں گے تو آپ اپنے ہر کام کو انڈیپینڈنٹلی کر سکیں گے دوستو آپ میں اور ایک نارمل وقتی میں کوئی طریقے کا ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے میری مانو تو آپ ایسے ایٹیٹیوٹ کو لے کے چلیے آپ زندگی میں کچھ بھی اچھیو کر سکتے ہیں میں ہوب کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا شیئر کرنا کسی اور ویڈیو میں ملوں گا میں تب تک کے لیے گوڈ بائی